بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرینڈز آپ دیکھ رہے ہیں CSC Guide Official YouTube Channel اور میں ہوں محمد ارفانولا Positive Attitude with Titanium Thinking تو آپ کو پتا چل گیا ہو گیا سر سے شیان جو تانگ کی جو ہے CSC Scholarship ان کی Announcement کے مطابق شروع ہو چکی ہے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں اس پر بات کرتے ہیں کہ کیا انہوں نے چینجز کی ہیں اور کیا کیا جو ہے requirement ہوتی ہے ان کے لیے اور scholarship جو ہے ان میں کیا حساب کتاب ہوتا ہے اس کا تو آپ نے کیا کرنا ہے CSC Guide Official ویب سائٹ کھولنی ہے یا گوگل میں آ کے ٹائپ کرنا ہے گوگل میں آ کے ٹائپ کریے شیان جو تانگ یو ایسٹی CSC Scholarship 2021 اور یہاں پہ پہلے لنک پہ کلک کر دیجئے CSC Guide Official.com ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ آپ کو direct پونٹ جائیں گے اس لنک پہ یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا 2021 لیکن یہ آپ جب open کریں گے تو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آگے کیا آپ نے دیکھنا ہے اور کیا چینجز تو اگر آپ کو notification نہیں مل رہا ہے جیسے ہی scholarship کیونکہ آج آپ کے لڑکے دوست کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ یونیورسٹی ہے اس کی announcement start ہوگی ہے آپ نے اپنی ویب سائٹ پہ update نہیں کی تو بھائی ہم official announcement کے مطابق ہی update کرتے ہیں اور اگر نہیں آئی ہوئی ہوتی announcement تو اس کے بغیر ہم update نہیں کرتے ویب سائٹ کا کوئی مطلب کے views بڑھانے کے لیے ہے اس طرح اگر ہمیں کوئی چکر ہوتا تو ہم ہر یونیورسٹی کی بنا دیتے ہیں ہاں end time پہ جب کسی بھی یونیورسٹی سے کوئی ہمیں نہ ہوئی کوئی information ملتی ہے مطلب کے جب مارچ کا مہینہ آتا ہے تو نہ ہی ان کی ویب سائٹ پہ کوئی announcement دی ہوتی ہے ان کی جو previous announcement ہوتی ہے کہ every year کے اس کے admission start ہوتے ہیں اس date سے اس date سے تک تو تب جا کے ہم کیا کرتے ہیں official announcement جو ہے اس کی ان کے مطابق ہم update کرتے ہیں لیکن جب بات چلتی ہے شروع شروع میں تو تب ہی ہم کرتے ہیں نہ کہ ابھی سے شروع کرتے ہیں جیسے North East Agriculture University جو ہے آپ نے مختلف ویب سائٹ پہ دیکھا ہوگا کہ اس کی advertisement چل رہی ہے چونگچو یونیورسٹی زنگزو یونیورسٹی جی سے کہتے ہیں اس کی advertisement چل رہی ہے کہ اس کی admission start ہو گیا ہے یہ ہے وہ ہے تو بھئی ایسا کوئی چکر نہیں ہے ٹھیک ہو گیا تو اس کے admission start ہوئے ہیں کل ہی ہوئے ہیں تو آج ہم نے update کر دی ہے 2021 کا یہ سارا دیکھ سکتے ہیں لیکن آپ نے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں شیان جیو تانگ XJTU CSC scholarship اور XJTU University scholarship ٹھیک ہو گیا تو یہاں پہ ہم کرتے ہیں پہلے ہم بات کرتے ہیں یہ CSC scholarship کی کہ یہ اس میں کیا حساب کتاب ہے کیا چینجز ہیں یہ وہ سارے چیزیں جو ہیں ٹھیک ہے تو اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میرا جو ہے multiple universities میں ہوا تھا admission ٹھیک ہے آگے آپ سمجھ دیا تو ہم بات کریں گے شیان جیو تانگ university جو ہے CS scholarship 2021 222 کے لیڈمیشن اس کے start ہے چینیز government scholarship ہے ماسٹر اور پی ای ڈی والوں کے لیے بیچرر والوں کے لیے یہ نہیں ہے اوکے ہو گیا CSC کے لیے stipend جو ہے ان کا تین ہزار ہے اور پینتیس سو ہے ٹھیک ہو گیا جو سٹینڈرڈ ہوتا ہے جسٹ آن لائن اپلائے نو نیڈ تو سینڈ ہارڈ کاپیز اور اس میں پندرہ نویمبر سے انہوں نے کہا ہے کہ ایڈوٹائزمنٹ کے مطابق میں آپ کو افیشل ایڈوٹائزمنٹ بھی ان کی دکھاتا ہوں ان میں کون کون سے میجرز ہیں وہ بھی آپ کو میں ساری چیزیں دکھاتا ہوں ادھر ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد پندرہ مارچ جو ہے دوہزار اکیس ان کی اس کی لاسٹ ڈیٹ ہے انٹرنیشنل سار سٹوڈنٹ سپلائے کر سکتے ہیں یہ بہت ہیزو بردست یونسٹی ہے الیکٹریکل والوں کے لیے بہت اچھی یونسٹی ہے اور بھی کافی سارے میجرز ہیں ان کے لیے زبردست یونسٹی ہے ہاں اگر میں وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ نوٹیفکیشن اگر آپ کو ریسیو نہیں ہوئے یا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے آپ کو کیسے بتا جالے گا یہاں پہ یہ جو لاک کا اپشن ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو یہاں اس کے بعد نوٹیفکیشن یہاں پہ آپ کے پاس بلاک کا اپشن ہوگا یا الاؤ تو آپ نے یا آسک ڈیفارڈ تو آپ نے الاؤ پہ کلک کرنا ہے کیونکہ جیسے ہی سکولرشپ کے نوٹیفکیشن آئے گا تو یہاں پہ آپ کے پاس پاپ اپ شو ہو جائے گا تو وہ آپ نے میں نے یہ بھی سبسکرائب کر رکھا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کو آپ انسبسکرائب بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اگر سبسکرائب اگر نہ آپ کے پاس نوٹیفکیشن اگر آپ نہیں چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہر یونسٹی جیسے ہی اس کا ایڈمیشن سٹارٹ ہو مجھے اپ ڈیٹ ملے اس کی میں لیٹ نہ ہو جاؤں یا اس یونسٹی میں آپ کا میجر ہے تو اپلائے ایس سون ایس پاسیبل تو آپ یہاں پہ اس کو جو ہے سبسکرائب کر لیجئے گا ٹھیک ہے اگر انسبسکرائب ہے تو اسے سبسکرائب کر لیں ٹھیک ہے میرے پاس پہلے سبسکرائب ہے اور اب میں نے انسبسکرائب کیا ہے تو دوبارہ سبسکرائب کرتا ہوں تو میرے پاس جیسے ہی جو ہے انونسمنٹ آئے گی نوٹیفکیشن آ جائے گا آپ نے کیا کرنا ہے سی اے سی کا فارم فیل کرنا ہے پہلے کی طرح ہمیشہ کی طرح سی اے سی کا فارم فیل کرنا ہے یہ لنک دیا گیا ہے یہاں پہ آپ لنک اوپن کر کے فارم فیل کریں گے کیسے کرنا ہے یہ میں ساری ویڈیو ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں یونسٹی کا فارم فیل کرنا ہے اس کے بعد ایکس جی ٹیو کی یونسٹی کا فارم فیل کرنا ہے اس میں کیا کیا ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کیا حساب کتاب ہوتا ہے یونسٹی سکولرشپ کا کیا چکر ہے کیسے اپلائے کرنا ہے وہ سارے چیزیں میں آپ کو اس میں کلیئر کروں گا انشاءاللہ ٹھیک ہو گیا اس کے بعد ہے جی یونسٹی فارم کیسے فیل کرنا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پہ یہاں پہ کلک کر کے ویڈیو انگلیش اردو دونوں میں بنا دی گئی ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے سارے ڈاکومنٹس اپلوڈ کرنے کون کون سے وہ بھی بتاتا ہوں کیسے کرنے وہ بھی بتاتا ہوں نو نیڈ آف ہارڈ کافیز ہارڈ کافیز ایکس جی ٹی ایو میں بلکل بھی ضرورت ان کی ریکوائر نہیں ہے کوئی ضرورت نہیں ہے آٹھ سو آریں بھی اپلیکیشن فی پے کرنی ہے یہاں پہ آتی ہے گیم اور یہاں پہ چکر ہوتا ہے سارا ٹھیک ہے تو یہ جب آپ پہ آپ کر لیں گے اپلے اس کے بعد آپ کو دس یا بارہ دن یا پندرہ دن جو ہے وہ آپ کی اپلیکیشن کو ریویو کریں گے سکریننگ کریں گے کیا یہ واقعی اپلیکیبل ہے یا اس کے ڈاکومنٹیشن جو ہے یہ سب جو ہے اس کی ٹھیک ہے تو اس کے بعد آپ کو جو ہے نوٹیفکیشن دیں گے آپ کے آن لائن پورٹل پہ آن لائن پورٹل بھی آپ کو میں اس کا دکھاتا ہوں کہ آپ fee پہ کر رہے ہیں مطلب کہ آپ کا you haven't passed the initial review need to pay 800 RMB application fee ٹھیک ہے وہ آپ پہ کریں گے 800 RMB وہ آپ چائنہ میں کسی کوئی آپ کا دوست ہے وہ بھی پہ کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پاکستان سے شاید آپ پہ کر سکے ان کا اگر ہے international وہ جو ہوتا ہے IBM تو کوئی مسئلہ نہیں دوست ہوں گے کافی سارے وہ پہ کر کروا دیں گے انشاءاللہ کوشش ضرور کریں گے کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا آپ نے دونوں فارم فیل کرنے کے بعد اپنے status چیک کرتے رہے ہیں status میں بتا چکا ہوں اور اب بھی بتا دوں گا کیسے چیک کرنا ہے ٹھیک ہے result announce end of july میں ہوگا یہ ہوگا documentation میں آپ نے کیا کرنا ہے جی highest degree آپ کے پاس ہونے چاہیے transcript transcript آپ کے پاس ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس کے بعد جو ہے اگر آپ hope certificate پہ ہیں تو آپ مطلب کہ آپ پڑھ رہے ہیں ساتھویں سمیسٹر میں تو آپ hope certificate لگائیں گے اور transcript کی جگہ جتنے آپ کے result گارڈ بنیں گے آپ کے جو ہے ساتھ سمیسٹر کے یا چھے سمیسٹر کے وہ آپ یہاں پر اپلوڈ کریں گے study plan جو ہے 800 ورڈ کا ہونا چاہیے اور جو ہے 1500 ورڈ کا جو پی ای ڈی کے لیے ہونا چاہیے اور یہاں سے کلک کلک کر کے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں گے study plan format یہ صرف پی ای ڈی والوں کے لیے ماسٹر والوں کے لیے آپ جیسا مرضی بنائیں کوئی فارمیٹ کا چکر جو کہہ رہے ہیں ٹھیک اس حساب سے اپنا research proposal بنانا ہے ماسٹر والوں کے لیے کوئی دکت نہیں ہے ٹھیک ہے recommendation letter آپ کے پاس ہونے چاہیے اور یہ recommendation letter کا ایک تو یہاں پہ mention کیا ہوا انہیں انہوں نے کہ professor اور associate professor سے ہونے صحیح ہیں اگر آپ کے پاس acceptance letter ہے تو یہ فارمیٹ دیا گیا ہے یا recommendation letter یہاں پہ بتا گیا please provide share from the potential supervisor as one of the two recommendation letters click ہے ٹھیک ہو گیا اس کے بعد passport کی photocopy upload original physical examination form اور اس کے ساتھ blood test reports بھی ہونی چاہیئے میں نے آپ پہلے پہلے form بنوانے جائیں ان سے blood test report بھی بنوائیں اور blood test report کون 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 سے ٹیسٹ ہونے چاہیئے وہ میں اس کی report جو ہے انشاءاللہ cc guide official ویب سائٹ پہ اس category میں ڈال دوں گا انشاءاللہ آج کوشش کروں گا نہیں تو کل ضرور اپلوڈ کر دوں اچھا اس کے بعد ہے جی no criminal certificate card میں نے آپ کو یہ بھی کہا تھا کہ کسی میں mandatory ہے اور اس میں mandatory ہے آپ کو no criminal certificate card آپ کے chanel پہ اور 2019 کی اگر آپ دیکھنا چاہیں ویڈیو 2020 کی اسی سال جو بنائی تھی وہ آپ یہاں پہ کلک کر دیکھ سکتے ہیں یہ تو ہو گئی اس کی csc scholarship ٹھیک ہے اب بات کرتے ہیں ہم university scholarship کی university scholarship پہ کیا حساب کتاب ہے اس پہ کلک کرتے ہیں scholarship پہ یا آپ google میں بھی type کار سکتے ہیں university scholarship ٹھیک ہو گیا اچھا جی یہ ہو گیا اس میں سارا طریقہ کار وحی ہے same to same scholarship ہے لیکن ان کے online portal پہ جو ہے پرانا portal شو ہو رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں وہ پہ انڈرگری جویٹر ماسٹر کی شو ہو رہی ہے پی ایڈی کے لیے نہیں ہے حالان کہ یہ scholarship شانج ہوتا انگی university scholarship ہے یہ پی ایڈی والوں کے لیے بھی ہے اور اس کا stipend جو ہے cac کا جو standard 3500 ہے اس سے 4500 ہے ٹھیک 4000 بھی ہوتا ہے اگر میں اس کا مختلف ہوتا ہے ماسٹر کے لیے یہ 2500 بھی ہوتا ہے بھی 2000 بھی ہوتا بھی میرے خیال میں ہوتا ہے بھی کلاس کا ہوتا ہے بلکہ c کلاس کا ہوتا ہے بھی کلاس کا جو ہے وہ ہے 500 ٹھیک ہے اور پی ای ٹھیک ہے فار ماسٹر سوری ماسٹر کے لیے جو بھی ایک کلاس کا سٹائپنٹ ہوتا ہے تین ازار ہوتا ہے اگر میں غلط نہیں ہوں ٹھیک ہے کیونکہ میرے دوستوں کو ملا ہے مجھے تو خیر نہیں ملا پھر دوستوں کو ملا ہے ٹھیک ہو گیا اور اس کے بعد 2500 جو ہوتا ہے وہ بھی کلاس ان کی ہوتی ہے ٹھیک سو جو ہے یہ پی ڈی کے لیے جو ہے ان کی میرے خیال میں بھی کلاس ہے ایک کلاس جو ہے ان کی 4000 یا 4500 مطلب اتنا ہے ٹھیک ہے آپ کو پریشان ہونے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پریشان ہونے کے ضرورت نہیں ہے 1500 1200 یا 1000 رم بھی نہیں 2000 سے اوپر اوپر ہے 2500 3500 یا 4000 جو ہے 4500 ٹھیک ہے اس میں مجھے خود confusion ہے کہ ہے کتنا exactly اس وجہ سے میں نہیں لکھا کہ اتنا ہے کہ جو ہے کلیئر ویڈیو میں بتا جائے گا ٹھیک ہو گیا جی جتنا مجھے بلکل پتا ہوتا ہے میں اتنا اس کا exact بتا دیتا جس میں مجھے خود آگے پیچھے تھوڑا ڈاؤٹ ہوتا ہے تو میں وہ کلیئر کر دیتا ہوں اس کا میں دوست سے پوچھوں مہینے بعد ٹھیک ہو گیا تو پچپنسو ادھر چلا گیا جاتے جاتے آپ کو سیدھا جب جائیں گے پہلے پہلے آپ کو جب آپ کا admission ہو گیا ہو گا اب online اگر آپ کلاسز ہوں گی تب آپ کو پی کرنا ہوگا جاتے ساتھ اپنے پچپنسو رمی پی کرنا ہے 6 6 مہینوں کا اس کے بعد 6 مہینے کے بعد پھر آپ کو پچپنسو رمی پی کرنا ہوگا ہر سال اسی طرح ہر مہینے 6 مہینے بعد آپ پی کرنا ہوگا اب یہ جو اگر آپ اگر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا اس کا مجھے نہیں پتا کیونکہ دوستوں کا admission جو ہے نیو کیمپس میں اس کے سٹارٹ ہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد سارے انٹرنیشنل سورنٹس اپلائے کر سکتے ہیں سارا سیم طریقہ کار سارا وہی ہے صرف سی ایسی کا فارم فیل نہیں کرنا ہاں ایک اور چیز اگر آپ سی ایسی سکولشپ پر اپلائے کرتے اس میں مزے کی بات سی سکولشپ خدا نہ خاصتہ نہیں لگتا تو آپ کی اپلیکیشن شیان جیو تاؤنگ کی سکولشپ کے لئے کنسیڈر کر دی جائے گی یہ نہیں کہ آپ کو الگ سے اپلائے کرنا پڑے اگر آپ اس کی الگ سے اپلائے کرنا چاہے تو آپ کر سکتے ہیں اگر آپ سی اپلائے پر میں اب چلتے ہیں اس کا فارم فیل کرنا ہے اس دونوں کے فارم فیل کریں گے اگر ہم آتے ہیں جی اس پہ ان کے جو ہے ان پہ پہ جانے سے پہلے میں آپ کو ان کا افیشل ان کی نوٹیفکیشن میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ ہے جی اگر آپ کو کو کہے اگر ایڈیس کی ایڈمیشن سٹارٹ نہیں ہوئے تو دو ہزار اکیس کی یہ بک سامنے ہے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں یہ آپ دیکھ کیونکہ مین ان کی جو ہیں سی اے سی اور شیان جو تیاران کی جو سکولرشپ باقی یہ بیلٹ اینڈ روڈ می اسی میں ہی آتی ہوگی ان کی جو جو سکولرشپ ہے یہ سارا طریقہ گار وہی ہے میں نے آپ کو بتا دیا ہے میں آپ کو مین چیز جو دکھانے جا رہا ہوں وہ ان کی میجر ہیں اگر میجر کہیں پہ مل جائیں انگلیش میڈیم کے جو میجر ہیں وہ یہ ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سکول آف میکینیکل انجنیرنگ انجنیرنگ اینڈ پاور الیکٹرونک سوفٹ ویئر یہ سارے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میجر اور یہ ڈاکٹرل کے لیے پی ای ڈی والوں کے لیے یہ میجر ہے یہ تو ہو گئے انگلیش ٹارٹ اب چائنیز ٹارٹ میں آتے ہیں یہ چائنیز ٹارٹ ہے جی کیمیسٹری سکول آف فیزیکس یہ سارے چیزیں جو ہیں چائنیز ٹارٹ میں آتی ہیں مین چیز آپ کو جو ہے نو ہو کرانا ہے اس کی کہ یہ آپ دیکھ لیں یہ والے میجر چائنیز میں ہیں ٹھیک ہے اور باقی سارے جو ہیں انگلیش میں ہیں ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ اس سال جو ہے لازٹ ٹائم تو یہی تھا اگر آپ کا میجر انگلیش چائنیز میں تھا تو اگر مطلب کہ یہ اگر آفر کرا رہے ہیں چائنیز میٹ مینز کے ان کے پاس ہے ایچ ایس کی ڈیمانڈ نہیں ہے وہ خود کرائیں گے کوئی شرط انہوں نے منشن کا نہیں لکھا ٹھیک ہے چائنیز پر اپلائے کر دیں یا اگر آپ کے پاس ایسی پر اپلائے کر دیں تو یہ ہو گیا اب چلتے ہیں یہ فارم ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے یہاں پہ کلک کریں گے آپ فارم پہ آ جائیں گے فارم سائن اپ اکاؤنٹ بنانے کے بعد آپ فارم پہ کلک کریں گے ٹھیک ہے تو ہم پہ کلک کرنے کے بعد میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیا سین ہے اس کا مین چیزیں جو ہیں آن لائن اپلیکیشن پہ آپ نے کرنا ہے کلک آن لائن اپلیکیشن پہ کلک کریں گے جہاں پہنچ جائیں گے فیلڈ ان یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ سٹیٹس ہے آپ کا جب ان پراسس ہو یہ آپ کا سب میٹڈ ہوگا یا ان پراسس ہوگا تو آپ کے اپلیکیشن سمیٹ ہو جائے گی یہ سٹیٹس میں کہتا ہوں چیک کرنا ہے تو اب میں آپ کو یہ فارم جو ہے ایک نیا کریٹ کر کے دیتا ہوں وہ کرتے ہیں دیکھتے ہیں اگر ہوتا ہے یا نہیں چینیز گورمنٹ سکولشپ سیلیکٹ کرتے ہیں نیکس پہ کلک کرتے ہیں اور ماسٹر یہاں پہ انڈر گیجویٹ کے لیے شو ہو رہا ہے لیکن انڈر گیجویٹ کے لیے سکولشپ ہے نہیں ٹھیک ہو گیا ان کی کیونکہ آن لائن پورٹل جو ہے اس کا اب اپلیک کرتے ہیں اپلیک کا وہ کہتے ہیں کہ بھائی ابھی ڈیٹ سٹارٹ نہیں ہوئی ان کی افیشل ایڈوٹائزمنٹ کے مطابق پندرہ نومبر سے ڈیٹ سٹارٹ ہے ٹھیک ہے اب کیونکہ اٹھارہ نومبر ہے آج اب یہاں پہ وہ ایک ہی دو ایک دو دن دن میں اپ ڈیٹ کر دیں گے لیکن میں آپ کو جو ہمارا آل ریڈی جو ہے جو ہے فارم جو ہے ادھورہ ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں میں نے یہ سمیٹ نہیں کے لائنس نگ ویسے ڈیمو کے لیے ویڈیو کے لیے بنایا تھا تو میں ویو پہ کلک کر دیتا ہوں اگر آپ نے مزید یہ فارم والی ویڈیو دیکھنی ہے تو پریویس یار والی جو ویڈیو ہے یہاں پہ یہاں پہ یہ فارم ہوگا میں نے شاید کیا ہوگا تو وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ لازٹ ٹائم کا ان کا فارم تھا ان میں چینیز گورنمنٹ سکولرشپ کا یہ پاسپورٹ ہے پہلے اس کے چینیز گورنمنٹ سکولرشپ کا اپلکیشن فارم ہے بیچلر کی ڈگری بیچلر ٹرانسکرپ کیونکہ میں نے ماسٹر کے لیے پلایا کیا تھا اس واجہ سے بیچلر شوکر آ رہا ہے لیٹرز اگر رکومنڈیشن سٹیڈی ریسارچ پلین ویڈیو رکومنڈیشن ویڈیو ساری ویڈیو انگلیش پروفیشن سرٹیفیٹ سرٹیفیٹ فیزیکل اگزیمینیشن فارم نو سرٹیفیٹ کریمیل سرٹیفیکیٹ ریکارڈ اگر آپ کے پاس ایکسیپٹس لیٹر ہے تو اس کو ادر سپورٹنگ ڈاکومنٹس اگر ہوگا تو ٹھیک ہے نہیں تو اس کو چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہو گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے ایڈوائزر نیم میں اپنے ایڈوائزر کا نیم دیکھ لینا ہے جو بھی ہوگا آپ کا جس سے ایکسیپٹس لیٹر لیا ہوگا اگر نہیں لکھا نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں خالی چھوڑ دیں یہ تسارہ طریقہ کار اور ساری چیزیں آپ کو انفرمیشن میں اضافہ آپ کی ہو گیا ہوگا اور مزید آپ اپ ڈیٹ چاہتے ہیں تو ہم یہاں پہ سی ایسی سکولشپ دوہزار اکیس بائیس سی ایسی سکولشپ ایڈمیشنز یہاں پہ آپ کریں گے سی ایسی سکولشپ ایڈمیشنز بی جنگ یونیسٹی اف ٹکنالوجی نینجنگ یونیسٹی اور یہ سارے چیزیں جو ہیں سٹارٹ ہو گئی ہیں اوکے ہو گیا جی اوکے ہو گیا اچھا بس اس کے بعد یہ جو ہے آپ دیئے مزید آپ سارے آگے دیکھتے جائیں یہاں پہ آپ کو سارے چیزیں مل جائیں گی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دوہو میں یاد رکھے گا اللہ حافظ